اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہے خیلیت سے ہے اور مزم ہے آج میں ملائی ہوں آپ کے لئے مزیدار کیمہ کی ریسپی جس کو جی ہم بنائیں گے منٹوں میں تو چلنج ریسپی کو کرتے ہیں شروع تو سب سے بلے جی لے لیں گے ایک خوبصورت سی دیکچی اور اس کے اندر شامل کر دیں گے تقریباً دو گلاس پانی اور پانی کے اندر جی ہم لوگ انہیں شامل کر دینا ہے کیمہ یہاں پہ میں نے آدھا کیرو کیمہ لیا ہے بیف کا اس کو شامل کر دیں گے یہاں پانی تھوڑا سا مجھے کم لگ رہے تو میں آدھا گلاس پانی اور ڈال دوں گی اسی کے ساتھ یہاں پہ میں نے لیا ہے دو پیاز جس کو میں نے موٹا موٹا کار دیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے پانی کے اندر اور اسی کے ساتھ کچھ سابت چیز ان جائیں گے جیسے کی ہری مرچے ادھرک اور لسن یہاں پہ ادھرک اور لسن کو بھی پیچھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایسے ہی اس کو ڈال دیں گے اور یہ کوک ہو جائے گا تو آسان سی ریسپی ہے تو آسانیہ تو ہوں گی تو چلنج اسی کے ساتھ ہم لوگ شامل کر دیں گے یہاں پہ کچھ سپائسز جس میں میں نے لیا ہے جی ٹو ٹی سپون آف سولٹ اور اسے کے ساتھ شامل کر دیں گے ہم لوگ ٹو ٹی سپون حلدی حلدی ابھی پہلے ہی ڈال دیں گے تانکہ کیمے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اسی پونٹ پہ ہم لوگ شامل کر دیں گے ٹو ٹی 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 سپون آئل اور کچھ نہیں کرنا جی چمچ لیں لیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہلکا سا مکس کر لیں گے پرینٹس اس ریسپی کی مزی کی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس کیمہ فریز ہوا بھی ہے تو آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا پڑے کا کیمہ ڈی فریز ہوگا پھر آپ کو اس کو کیکنگ کرنی پڑے گی تو یہاں پہ سمپل فریز ہوگا کیمہ بھی آپ اس میں جب ڈال دیں گے تو کیا ہوگا جی پانی جیسے جیسے بوائل ہوتا جائے گا اور کیمہ بھی ڈی فریز بھی ہوگا اور ساتھ میں کوک بھی ہوتا جائے گا تو ہے نا مزے کی ریسپی اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کور کر کے کوک خونے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پاندرہ منٹ کے لیے میٹیم فلیم پہ دس سے پاندرہ منٹ کے بعد اس کو آکے چیک کرتے ہیں تو فرنز یہاں پہ ہوگئے ہیں جی دس سے پاندرہ منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائلنگ ہو رہی ہے پانی میں یہاں پہ بھی اس ٹیپ پہ کچھ بھی نہیں کرنا سمپل آپ نے ایک سے دو منٹ نکال لیں بلکہ سیکنڈز نکال لیں اور اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اچھا سا تاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور دوبارہ سے جیس کو کور کر کے کوکنگ کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اس دوران آپ نے اور جو بھی کام کرنے ہو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں جو چلنجی یہاں پہ تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کی کوکنگ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ساری چیزوں کو کر دیں گے مکس اب یہاں پہ جو ہم نے ثابت لسن اور ادرک ڈالا ہے وہ بھی جو ہے سوفٹ ہو گیا جو چمچ سے اگر آپ اس طرح سے چیک کریں گے تو وہ خود ہی میش ہوتا جائے گا بہت ایزیلی کیونکہ یہ بائل بھی ہوا ہے تو اس سے سوفٹ بھی ہو گیا اور اچھے سے کوک بھی ہو گیا تو یہاں پہ جی میں آپ کو دیکھاتی ہوں آپ دیکھ سکیں گے کہ جیسے میں اس کو پریس کروں گے تو کتنے اچھے سے ایزیلی میش ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے کوک ہو گیا اس کو پیسنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اس کی بھنائی کر دینی ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پہ جی مجھے بھنائی کے لیے اویل تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں نے یہاں پہ 2-3 ڈیبل سپون اویل اور ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے اویل کے اندر اس کی بھنائی ہو تو تقریبا اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے ہائی فلیم پہ اچھے سے کوک کرنا ہے جسے کٹا کٹ کیمہ بنا دے نا بلکل ویسا ہی کیمہ بننے والا ہے تو چلنج یہاں پہ شامل کر دیتے ہیں اپنے سپائسے جس میں میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون کٹی بھی میرچے اور اسے کے ساتھ میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون لال میرچے اور اسے کے ساتھ جی ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون اجوائن اور 2 ٹی سپون زیرا ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اور اب ان ساری چیزوں کو بھی اچھے سے کر لیں گے میکس اور اچھے سے بھنائی کریں گے تاکہ جتنی بھی سپائسے ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں اس کا کچھا پنا ہو ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو میکس کرتے رہنا ہے یہ نہ وہ اس پائسے ڈال کے اور آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا اس پانج پہ جلدی سے� پھائسے بھی ج meus پھائم جلدی سے زیرا جائیں گے تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ میکس کرتے رہنا ہے اس کی بھنائی کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے ہی اور جیسے یہ اس پائسے ہماری اچھے سے کوک ہو جائیں گے پھر ہم لوگ انہیں جو نیچسے شاملن deceived اے Honol سے اسی پمی کے الزندے کو ح Action اچھے سے بنائی کر لیں گے جتنی بھی سپائسز ہم نے ڈالنی ہے وہ ڈال دی ہوئی ہے اب صرف اس کی بنائی کرنی ہے اور اچھے سے اس کو کوک کر لینا ہے تو چلنج جی اب اس پوائنٹ پہ سپائسز ہوگی ہیں کوک اور ہاں پہ ہم لوگوں نے شامل کر دینے جی ٹماٹر تقریبا میں نے تین سے چار میڈیم سائز کے ٹماٹر لی اور اس کو اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے اب جی کی میو کو اس ٹائم تک کوک کرنا ہے جب تک ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ سوفٹ اینڈ میشی ہو جائے اور نظر چلنج جی اس کو اچھے سے بنائی کرتے ہیں اور یہاں پہ جی فلیم کو کر لیتے ہیں میڈیم اور اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں کوک ہونے کے لیے اور یہاں پہ جی اب دیکھ سکتے ہیں تقریبا میں نے دس منٹ کے لیے ٹماٹر کو کوک کیا ہے اچھے سے سوفٹ اینڈ میشی بھی ہو گیا ہے اور بلکل نظر بھی نہیں آرہے تو چلنج جی اب ہماری کوکنگ کا پروسس ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دھم پر رکھ دینا ہے تقریبا دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ تا اس کا آئل ریلیز ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنائی بھی اچھے سے ہو گیا ہے ٹماٹر وغیرہ بھی اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور آئل بھی سپرٹ ہو گیا ہے اب اس پانٹ میں گانیشنگ کے لیے ڈال دیں گے جی جولین کٹاوہ ادرک اور دھنیا اور یہاں پہ جی اس کو میکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تاکہ ان دونوں چیزوں کا بھی فلیور کیمے کے اندر چلا جائے کچھ بھی ایکسر سپائسز نہیں ڈالنے کچھ گرم مسالہ نہیں ڈ تو یہاں پہ جی کیمہ ہو گیا ہے ریڈی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سا بھناوا کیمہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ جی میں لے رہی ہوں ایک سپون اور یقین کریں یہ بہت ہی چٹھارے دار مزیدار بلکل ریسٹورنٹ سٹائل فیل جیسا بھناوا کیمہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آئی ہوم آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی گی مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند آئی اور میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئی آپ ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں آپ کے ساتھ چیم ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ویڈیو کلپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ